رام رام دوستو کیسے آپ لوگ سواگت ہے آپ کا ہمارے چنل راج فرمیسیم دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے فلاکس وجد سسپنسن کے بارے میں بچوں میں دوستو ہونے والے بیکٹیریل اور پراسائٹ انفیکشن کو ٹھیک کرنے کی بہت اچھی دعا مانی جاتی ہے اور اس کا جو بہت اچھا ریجلڈ بھی دیکھا گیا ہے دوستو آج ہم بات کریں گے سوپلاکس وجد سسپنسن کو آپ کن کن پرابلم میں یوج کر سکتے ہیں اچھی طرح سے جانیں گے تو اس لئے ویڈیو کون تک جرور دیکھیں تاکہ اس دعا کی پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور ہاں دوستو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ مائے چینل پر نئے ہیں یا آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اب جب ہماری چینل کو سبسکرائی کریں بل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ہماری دعا کی نئے نئے ویڈیو روجانہ آتی ہے تو اس کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلی دوستو آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس دعا کی کمپوجیسن کے بارے امت اس میں آپ دیکھیں گے افلاکسہ سینہ میٹر نیڈا جال ہوتا ہے اس میں افلاکسہ سینہ جو ہے پچاس امجر میٹر نیڈا جال جو ہے انڈیڈ ایم جی کو ملا کر بہت اچھے سے تیار کیا گیا ہے اور اسے سپلا لیمٹیڈ کمپنی در منفکچر کیا جاتا ہے بات کریں اس کے مارکر پرائز کے تو آپ دیکھیں گے آپ کو نیاسی روپے پچھتر پیسے کی دوستو اور دوہ لینے پیٹ کی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسے جو مکھروپ سے پیٹ کی سمسیاں ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر بچے کو دست اور لجموچن کی سمجھ سے آئے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سسپنسن کو پلایا جاتا ہے اس سسپنسن کو دوستو بچے کے پیٹ میں کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس افلاکس اوجیٹ سسپنسن کا یوز کرایا جاتا ہے اور اگر بچے کے پیٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا بچے کا پیٹ جو بار بار خراب ہو جاتا ہے بچے کو آن پڑھ رہا ہے پانی جیسا ٹولٹ ہو رہا ہے دست ہو رہا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اس فلاکس ووجود سسپسن کا یوز کرا جاتا ہے ساتھی اگر بچے کی یورین میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس فلاکس ووجود کو پلا سکتے ہیں بچے کو اب بات کریں دوستو اس دوائے کی دوائے کی دوائے کیسے میں دو سے تین بار یہ طرح ہے اس کی یوز جوز کے بارے اب بات کریں اس دوائے کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں اس دوائے کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو دوستو اس کا جو کچھ بڑا سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی اگر کچھ بچوں جسے ایلرڈی کی سمسیاں یا پھر لوج موسن بڑھ جائے یا پھر اگر کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ دکھتا ہے اس دوائے کی یوز کے داران تو آپ جو اس سسپنسن کو پلانا بند کر دیں اور پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور ہاں دوستو اس سسپنسن کو پلانے اس پر ایک بار اچھے سیک ضرور کر لیں کیونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی گیا ہے سیک ویل بیپور یوز آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو یہ رہی ہماری فلاکس ووجود سسپنسن کی سمپور جانکاری آئی ہو آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی یا پھر ہماری ویڈیوز تھوڑی پہ جانکاری ملی ہو تو آپ جب ماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں دوستو مائی چینل کو سبسکر کریں اور اگر آپ کو اس دوائے کے لیے کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ کو کسی جانکاری چاہیے تو آپ جو اس دوائے کا نام کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس دوائے کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے چلی دوستو ملتے ہیں ا اگلی دن اگلی دوائے کے ساتھ اب تک لیے نوازکات جائن جائے بھارت